تیری بیٹی کے ٹرک چل لیں یا بسیں چل لیں یا کارخانے چل لیں فیکٹری چل لیں اگر مبائل نہیں دے گا دولت میں آگ لگ جائے گی بتا کون باپ ہے جس کی بیٹیاں جس کی بیٹیاں یہ کاروبار کر رہی ہو مبائل کے بغیر سب ختم ہو جائے گا ایک کی بھی بیٹی ایسی نہیں ہے اب اس باپ سے پوچھو پھر کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو تُو نے بات کرنے کے لیے بیٹی کو مبائل دے دیا کتنے باپ ہیں سب کو پتا ہے میری بیٹی پہ مبائل ہے تین روٹی کھا رہا ہو تو کم سے کم ڈیڑ کی اقل رکھو کس سے بات کریں گی کہاں بات کریں گی ویٹس اپ دیکھے گی کہاں دیکھے گی فیس بک کہاں چلائے گی یوٹیوب میں کیا دیکھے گی ہے ہوش چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جیسے یہ بچہ اتنا بڑا اتنی اتنی بڑی بچیوں کو میں نے مبائل میں ویڈیو بنا تو بھی دیکھی تمہارے ایک بچی آ رہی ہو در تھے پورے بنا کے چکر لگا تو بھی جا رہی ہو اس کا بھی تو کوئی باپ اس بیٹی کے ہاتھ میں مبائل کیوں دیا قرآن کیوں نہیں دیا اللہ اللہ یہی وجہ جو ننگلہ سالار کی بچی کبھی گھر سے نکل کر نہیں گئی مگر اس کے پاس بمبائی کا فیشن کہاں سے آیا وہ ناچنے والی عورتیں جو فلمیں بنا رہی ہیں ان کے کھانے پینے کا ڈنگ کہاں سے آیا او باپ ذرا ہوش کی سمالو یہ تم نے کیا تم نے کیا ان بچیوں کو مبائل دے دیا اب ذرا ہوش میں آؤ اللہ کا فرمان سنو کودھنے والو سنو ناچنے والو سنو اللہ فرماتا ہے قرآن کی ایک بات غلط نہیں ہو سکتی میرا مولا فرماتا ہے یا آئیوغا اے ایمان والوں اپنے آعاب کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ پڑھا قرآن کبھی دیکھا قرآن کبھی ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اب اگر تین بیٹے ہیں سب کی پینٹ کی جیف سے موبائل کی آواز آ رہی تاجب ہے یار ایک مرتبہ مجمع تھا اور نبی بیان کر رہے تھے تمہاری طرح مجمع نہیں وہ صحابہ کا مجمع تھا یار اور بیان کرنے والے نبی تھے نبی بیان کرتے 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 بول دیو میرے جانی سارو چانے والو سنو اگر اللہ جس کو تیل بیٹیاں دے اگر جس کے پاس تیل بیٹیاں ہوں اور ان کی صحیح پرورش فرما دے صحیح پرورش کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس باپ کو جنت عطا فرما دیتا ہے بیٹیوں کی وجہ سے جنت اب لوگوں نے سوچا یار اب مزہ نہیں آ رہے چھٹکلے نہیں ہو رہے ہسی مزاق نہیں رہے چلو ٹھٹکے چلو ٹھٹکے چلو تمہیں علم غیب ہو گیا نا سمجھے اب سوچے کہ یار اٹھک بیٹا گو رہی ہوگا کیا مگر پیارے کب تک یار یہ چلاتے رہ گئے اپنی حالت نہیں دیکھی بیٹا ایک ہی مرتبہ میں دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ہی تو بتائیں گے کچھ لوگ آتے ہیں نوٹ دینے کے لیے ہر چیز میں دیکھے پان سو کا نیچے رکھے گا تاکہ سب لوگ دیکھے اور دس کا دیکھے جائے گا یہ دکھاوا نہیں ہے کچھ لوگ دیکھے جائیں گے نوٹ اتتے بھرکے لگا اتتے کیا مطلب اس کا گن کے دینے کا دو ہی مطلب ہیں یا تو یہ میرا قرضہ آ رہا تو گن کے دے رہا کم اور زیادہ نہ ہو جائیں تو قرضہ کام ہے تو آئے ہی پہلی مرتبہ ہوں اب دوسرا مطلب رہ گئے دکھاوا اوہ لوگوں دیکھو میں نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا ہوش میں آؤ ارے یہ تو نوٹ اگر دکھاوے کی نماز پڑھو گے تو وہ بھی مو پہ مار دی جائے گی مو پہ عجد تمہاری کمی نہیں ہے ہماری بھی کمی ہے ہم مولانا لوگ یا شاعر لوگ یا ناظم یا مقرر نوٹ آنے لگے تو ان کا بھی شیر بڑھ جاتا ہے ان کی بھی گلے کی خراشیں ٹھیک ہو جائیں بیٹھے ہوئی کھل جائے ایک شیر گئے تو تین پڑھ کے جاتا ہے پھر غلط ہی تمہاری نہیں ہماری بھی ہے بھائی مگر جو بات حق ہے وہ اللہ اللہ نبی نے فرمایا آقا نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں اور تینوں بیٹیوں کی صحیح پر ورش کر دے اسلامی طور پر وہ جلت کا حق دار ہو جاتا ہوئے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا پوچھنا چاہتا ہوں نبی نے فرمایا اگر دو بیٹیوں کی حفاظت کر دے صحیح پر ورش فرما دے نبی فرماتے ہیں وہ بھی جلت کا حق دار ہو جاتا ہے ایک کونے سے ایک اور کھڑے ہوگا سب نے تو پوچھ لیا مگر میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آقا آقا میرے نبی سمجھ گئے کیا پوچھنا چاہتا ہوں مسکر آ رہے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کبھی آقا تو کبھی ہوں آقا پوچھ لوں آقا پوچھ لوں نبی بولے پوچھو کہا آقا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو بھئی کچھ ایسے بھی تو ہیں اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا اگر ایک بیٹی ہے اور اس کی بھی صحیح پرورش کر کے حفاظت سے اس کے گھر پہنچا دے وہ بھی جنت کا حق دار بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے کس کی وجہ سے بھولو بیٹیوں کی وجہ سے جنت آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی ایک نہ ہو وہ ہاں تو یہ بھی سننا دوسری حدیث سنا بات اچھی ہے بھئی پوچھنا چاہیے مگر اس موقع پر کسی نے پوچھا نہیں تھا مگر دوسری حدیث یہ ہے اگر کسی غریب بچی کو لے کر کے پال کر کے یا وہ وہیں پل رہی ہے اس کی صحیح پرورش کرا دے پیسے دروپیے سے اور اس کی شادی کرا دے تو ایک بیٹی میں دو بیٹیوں کا سوال ملتا ہے اچھی بات پوچھ لی بات نکل آئی اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے اس سے پتہ چلتا ہے لوگ سن رہے ہیں یہ بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور ایک حدیث سنو آقا فرماتے سلاسہ لا یدخلون الجلہ علاقل والدی والدیوس ورجولت النساء نبی فرماتے میری امت میں تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے کون کہتا ہے کون کہتا بولو کوئی کاٹ دے گا آقا فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے کون ہے وہ بھی تو سن لو ہاں بیٹا آہستہ بولو پیچھے والو آہستہ بولو تھوڑا خیال لگو میں نہیں بتایا تاکہ ڈسٹرب نہ ہو توجہ ہے نا نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے نمبر ایک سنو سن کے جانا تم بہت ادھر آدھر کو میں نے دیکھا ٹوپی تھی پتہ نہیں کیا تھا ادھر والے ادھر پھینک رہے ہیں وہ ٹھٹے مار رہے ہیں اور ادھر والے ادھر پھینک رہے ہیں میں نے کہا نبی کی میں فلم ہی ہے اور زبیر حسانی صاحب پڑھ رہے تھے کربلا شریف کے تعلق سے میں نے کہا وہ خاندان ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو سارے لوگ ہمارے آج چوم رہے ہیں وہ تو ایک دم ڈیریکٹ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے قربانی پیش کی ہے انہوں نے قربانی پیش کی اور انہیں گیند سے کھیل رہی ہیں ضرور ان کے ماں باپ کی تربیت ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے صحیح نہیں ہو رہی ہے نبی فرماتے ہیں تیل ترہ کے لوگ ایسے ہیں لا سلا لا یدخلون الجلہ علاقل والدی آقا فرماتے ان میں سے نمبر ایک جو جلت میں نہیں جائے گا وہ کون ہے وہ وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کا کہنا نہیں مانتا اب کتنے نارے لگا لو کتنے ہی مجھے نوٹ دے لو کتنے ہی گود لو کتنے ہی جلسے کر لو اگر ماں باپ ناراض ہیں تو وہ جنت میں جائی نہیں سکتا اس لیے میں نے حدیث بھی سامنے جو بات کہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں ایسے نہیں درادر کی کہہ کے چلا جاؤں پورے ہندوستان میں اللہ کے فضل سے جاتا ہوں تو ذمہ داریے بھی رکھتا ہوں یا تو حدیث پڑھوں گا یا پھر قرآن کی آیت تشک کروں گا تاکہ بات پکی اور پختہ ہوتی چلی جائے کچھ کمیٹی والے نوجوان اگر مجھ جیسے ہزار پیر یا اور اچھے اچھے مولانا پیر ایک ہزار ادھر کھڑے ہوں غلط ثابت کر دے کوئی تو مو مانگا ہی نام ایک ہزار پیر ادھر اور تمہارے ماباپ ادھر وہ ایک ہزار پیر تمہارے حق میں دعا کرتے رہے اور ماباپ ناراض ہوں تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہے کہاں ہم اصلی چیز کو چھوڑے پڑے امہ سے کہہ رہے چپ کے رہیے پیٹھی رہیے اور ہمارے نارے لگ رہے ہیں نبی فرماتے علاق قلی والدی جو ماباپ کا نافرمان ہے ماباپ کا کہنا نہیں مانتا وہ جل سے کرے تو اس کے جل سے قبول نہیں نماز قبول نہیں روزہ قبول نہیں زکاة قبول نہیں تقریر قبول نہیں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں اور آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا سمجھ میں آئی بات میسیج کیا ہے اب یہاں سے اٹھو گے جاؤ گے تو کیا کرنا رہے گا تمہیں ماباپ سے معافی مانگ لوگا ماباپ کا بہت رحم دل ہے پیارے معافی مانگ کے تو دیکھتو معافی مانگ کے دیکھتو ایک صاحب پوچھنا ہے بلے سید صاحب میری بی بی میرے ماباپ کے کپڑے نہیں دھوتی میری بی بی ماباپ کی خدمت نہیں کرتی میں کیا کروں پریشان رہتا ہوں میں نے کہا تمہارے پاؤں ٹوڑ گئیں کیا تمہارے ہاتھ ٹوڑ گئیں کیا تم اپاہی جو کیا لنگڑے ہو لولو کیا ہو اچھے خاصے تو ہو پورا کھیت جو ترہ ہو دکان پہ بھی جاتے ہو ارے تم ہو اپنی ماں کے بیٹے اپنے ہاتھ سے تم کپڑے دھو بی بی پہ کیا گالی ہے بگ رہے ہو بی بی وہ تمہاری ہے تمہاری اگر جوان ہے جوان مرد ہے تا مرد اپنی ماں کا خود بستر کر اپنی ماں کے کپڑے دھو اپنی ماں کے کپڑوں پہ پریش کر صحیح بتا رہا ہوں ایک دن اگر تم کپڑے دھونے بیٹھ گئے ماں باپ کے دوسرے دن بیٹھ گئے تیسرے دن تمہاری بی بی تمہارے ہاتھوں سے کپڑے جھین لے گی اور یہ کہہ گی کیا میں مر گئی ہوں کیا مگر تم بدتمیز کم تھوڑی ہو اتنی اتنی موٹی گالی بکتا بی بی کو اتنی اتنی موٹی باز باز نوجوان حضرت زبان کا اتنا برا ہے اللہ ماں فرمے آنگن محلے والی عورتیں چھتوں پہ کھڑی در آدھر کھڑی اور یہ ماں کی گالی بہن کی گالی غصے میں لال پھال آنگن میں گھوم رہا کیا بات ہے کیا نکلی کام اپنا نے چلے اور بی بی گالی سن رہی ہے پاگل ہوگے نبی کی زندگی جانتے ہو خالی نعرے لگاتے ہو اور کہتے ہیں بچہ بچہ قربان یہ میرے نبی کی شان میں بتاتا ہوں نبی کی زندگی کیا نبی کی صیرت کیا میں بھی تمہیں وہ باتیں بتا بتا کے پانچ منٹ میں کدا کے نوٹوں کا ڈھیر لگا سکتا ہوں مگر نہیں چاہتا ہی ہوں کہ نانا کی کچھ باتیں تم تک پہنچا جاؤں میرے نبی کی اللہ اللہ ایک بی بی جن کا نام حضرت حفظہ کیا نام تب بولو اب تو کسی کی بچی کا نام حفظہ ملتا ہی نہیں کیا ملے گا کشش سمجھے کیا رکھیں نہیں کشش ملکہ وہ جو فلموں میں دیکھ رہے ہیں سیریل میں دیکھ رہے ہیں نیا نام بتا اچھا امہ اببہ پرانے ہو گئے وہ بھی نئے لیا اچھا ہنسی کی بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے میرے نبی کی بی بی جن کا نام حضرت حفظہ صبح صبح آقا پہنچ گئے زندگی سنو نبی کی یار جو گالی دینے والے ہو گالی دینے بھول جاؤ گے کمی کچھ نہیں ہے بیچاری کی اور گالی ہے سن رہی ہے موٹی موٹی تمہارے اببہ کو کھلا کے پکاری امہ کو کھلا کے پکاری رشتہ دار آ جائے اس کو تھنڈا گرم پانی چائے سب کچھ دے رہی ہے اب اس کا بھئی آ جائے تو بھتر بھتر کرتا ہے کہتا ہے آگے فقیر آگے ننگے آگے بھکاری اس کا تو بھئی آئے نا وہ اس کا خون ہے تمہارے گھر میں بی بی بن کے رہ سکتی ہے وہ نوکرانی بن کے رہ سکتی ہے مگر بی بی نہیں بی بی کیسے بنے گی نبی کی زندگی دیکھو میرے نبی حضرت حفظہ کے آن چلے گا حضرت حفظہ خوش ہو گئی کہنے لگیں آقا آج میں یہ چاہتیوں اپنے آتوں سے کانا بنا کے آپ کو پیش کر دوں نبی بھولے میں اسی لیے تو آیا ہوں میرے نبی بیٹھ گئے حضرت حفظہ خوشی میں جلدی جلدی کانا بنا رہی ہے شاید دو مرتبہ نمک ڈال دیا ہوں گا میرے نبی کے لیے نبی کی بی بی نے کانا تیار کر دیا مسکراتی ہوئی پسینہ پوچھتی ہوئی آگئی کہنے لگی آقا کیا دسترخان لگا دوں کیا دسترخان لگا دوں نبی بھولے لگا دوں یہی کمی عورتی مارو بچوں کو رولاؤ کہا دسترخان لگا دوں اب لگا دیا گیا دسترخان جیسے ہی دسترخان لگا حضرت حفظہ نے کھانا لگا دیا اب نبی کیا بولے یہ جملہ تو سننے کا یار نبی کیا بولے حفظہ کہا جی آقا تم بھی آجب اچھا آقا فوراں آقا عدب کے دائرے میں آقا کی بارگاہ میں بی بی تھی آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گئی جب بیٹھی جی آقا کہا حفظہ کیا تم نہیں کھاؤ گی تم بھی کھاؤ حفظہ بولی آقا میرا روزہ ہے نفلی روزہ آج میں نے روزہ رکھا تھا نفلی روزہ آقا اگر آپ کہے تو توڑ لوں ورنہ آپ کھالیں میرے نبی نے ورمائے حفظہ روزہ مت توڑو اور اب تو اللہ معاف فرمائے وہ دور آگیا اگر بہو پڑی لکھی آگئی نماز پڑھ رہی ہے ایک تسبیح پڑھنے لگی تو یہ بڑیہ ساس کیا کہہ رہی یہ معلوم ہے کیا کہہ رہی ارے یہ تو پڑھ پڑھ کے جادو پڑھ پڑھ کے سب کو اپنا بنا رہی ہے اپنا کیا دماغ پال رہی ہے کیا سوچ لے کہلے اب تو اگر وہ نماز پڑھ کے ایک تسبیح پڑھ لے بعد میں بیٹھی رہے تھوڑی سی پڑھ کے پانی پہ پھونک کے شوہر کو پلا دے اور وہ شوہر اتفاق سے تھوڑا سا کہنا مان لے تب تب پکا گیا پی کے آیا پی کے جادو گرنی کے ہاتھ کا امہ کی کہاں سنے گا اب اس ماں سے پوچھو تیرے پاس بیس سال رہا تو تُو نے کیوں نہیں پلایا کیوں نہیں پڑھایا وہ ایک رات میں پڑھا گئی اس کا مطلب تُو فیل ہے اور وہ پاس ہے ایک کے پاس اگر ایک بچہ ایک دن میں رہے تو اتفاق پڑھا دے کوئی بھی بات کر لے نظر بلکل نظریہ بدل جاتا ہے میرے نبی نے ورمایا افزا کھالو کا آقا میرا روزہ کا ٹھیک رہ لدو حضرت افزا نے لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد سبزی میں لگایا آقا کی باہ آرگاہ میں پیش کر دیا آقا تناول فرما لے میرے نبی نے مو بڑھا دیا افزا نے وہ لقمہ میرے آقا کے مو میں رکھ دیا آقا نے کانا جیسے ہی لقمہ لیا اس میں نمک بہت زیادہ تیز تھا اتنا تیز اتنا تیز اتنا تیز آقا سے نہ ننگلا جائے نہ اگلا جائے اب آقا کبھی لقمہ ادھر کو کر لیں تو کبھی ادھر کو کر لیں شاید خوشی میں دو مرتبہ پڑھ گیا ہوگا اب تو نہ اندر جا رہے ہیں نہ باہر اب حفظہ نے جب دیکھا آقا کے چہرے پر اثرات ہو گئے جیسے بہت زیادہ نمک ہوتا ہے چہرہ خود بخود ہو جاتا حفظہ بولی ہوں یا اللہ پتہ نہیں کیا بات ہوگا آقا ایسے کیوں کر رہا ہے کبھی موئی در کو کبھی در کو کیا پریجانی حفظہ در گئی حضرت حفظہ کی پیشانی پہ پسین آ گیا اللہ میرے نبی نے دیکھا نا میری بی بی کے چہرے پہ پسین آ گیا نبی مسکرا کر کہ وہ نمک بھرا ہوا لقمہ کھا گیا تم ہوتے تو ڈھلی آلک پیالی آلک سمجھے اور اتنی اتنی موٹی گولی اور جلسے میں کہے گا نبی کے غلام ہے نبی کبھی پڑھئے نبی کی زندگی کبھی دیکھا نبی کی زندگی کو جتنا کودل اتنے بس نبی کے غلام ہو گئے اور جتے کھڑ متو ہیں اتتے زیادہ کھڑتے ہیں کھڑ متو کھڑے کھڑے موتنے والا اس کو کہہ رہے ہوں کھڑ متو کونسی والی اچھا کھڑ متو والی ہسے یہ توجہ رہا اچھا امام صاحب بھی کافی ہس لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ تم دو ہستے ہی ہو تم سے ہاتے امام صاحب سمجھ جاتے ہیں ہسی کی بات توجہ رکھو میری طرف اب بات یہ چل لائی تھی اللہ اللہ حضرت حفظہ نے وہ حضرت حفظہ کا لکم آقا نے کھا لیا اور کھا کے مسکرانے لگے حضرت حفظہ کی جان میں جان پڑ گئی بولی یا اللہ میں تو ڈر گئی تھی یا اللہ میں تو ڈر گئی تھی آقا پھر مسکرانے لگے پھر جلدی سے حضرت حفظہ نے لکمہ توڑا اور توڑنے کے بعد آقا لے لیجیے ایک تو مشکل سے کھایا گیا دوسرا پھر حفظہ نے دیتا پھر میرے نبی نے کھا لیا اللہ میرے نبی اپنی بی بی کا دل جیتنے کے لیے اللہ دل جو ہی کہ وہ آقا ہیں وہ تمہیں دنیا والوں کو سبق دینے آئے دل جو ہی کے لیے میرے نبی نے پوری سبزی کا نمک بھرہ ساراں کھا لیا امانداری سے بتاؤ تم کھاتے کیا اچھی خاصی سبزی پہ تو لاتے مار رہے ہو تم لیٹ بھاگ گئی بی بی کو گالی بکریا پاگل ہو بی بی کا اس میں کیا خصور ہے بھئی کام اپنا نہیں چل لیا ہے اور آنگاں میں کھڑو گا گالی یہ چل لیا ہے صاحب کہا کیوں کہ مونڈ خراب ہے تیرے مونڈ کی ایزی تیزی ارے تیری بیٹی ہو اگر کوئی دوسرا گالی دے تو تجھے کیسے لگے گا مگر بعض بعض میری بہن بھی بھوتی چڑھوئی ہے وہ بھی جب تک اس کی سرویس نہیں ہوتی نہ وہ بھی مانتی نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی نصیحت کی بات ہے یہ بھی پتہ نہیں کون سے آسمان پہ رہتی نری اُلٹی ہے نری اُلٹی صحیح بہت آ رہے ہوں اجا ہے نہیں امام صاحب بولا ہے نہیں کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا شادی ہو گئی تمہارے ہو گئی ہے اچھے ماشاءاللہ الحمدللہ تو سنا دیو میری تقریرات کل کوئی جا کر اچھے ہاں میں اُلٹی دیکھ رہی ہوں تمہیں ذرا سوچو صحیح بتا رہے ہوں میں بعض باع نری اُلٹی ہے کیا ہو گیا اللہ کی بندی کو سیدھی بات کو ٹیڑی چل رہی ہے لے جب تک اس کی لہر نہ نکلے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی چلو اللہ اللہ میرے نبیلہ لقمہ کھا لیا پوری سبزی کھا لی اور کھانے کے بعد اب جب پیالے میں ختم ہو گئی تو نبی مسکر آکے ہاتھ رکھ کے بولے بولے حفظہ کیا اور نہیں کھلا ہوگی جلدی سے حفظہ دوڑتی ہوئی گئی اور جا کے جتی ہانڈی میں تھی پوچ پانچ کے لاغ رہی تھی اکا تراول فرمائیے ایک تو مشکل پڑ گئی میرے نبی پھر کھانے لگے اللہ اللہ جیسے ہی کھا رہے تھے میرے نبی کی بی بی بولی آقا آج بہت مسکر آ رہے آقا آج سے زیادہ میں نے کبھی خوش نہیں دیکھا آقا اگر اجازت ہو تو میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں امانداری سے بتاییو تم ایک پلیٹ سبزی تو کھانی اور اگر دوسری لا کے رکھ دیتی تو کیا کرتے تم سمجھے کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں ہو جاتی طلاق تک نوبت اور اچھا چلو دوسری پیالی پلیٹ کو شریف آدمی ہوتا کھا بھی لیتا اور کھاتے کھاتے تمہاری بی بی مانگ لیتی کہ کچھ مانگنا چاہ رہی ہوں تو کہتے رک جاتا جوتی اٹھا لوں ابھی مانگیے تو یہ ہمارے گھروں کا رویہ ہے اپنی زندگی کو بدلو اپنے حالات بدلو حالات کہتے ہو نا نبی کی زندگی یہ اصلی صیرت ہے جو میں بتا رہا ہوں کیا ہے یہ اصلی صیرت نبی کی زندگی کو پڑھا کرو صحیح بتا رہا ہوں اگر تم پڑھو یہ مانگنے پر مجھے بات آگئی کہنے لگی آقا مانگ لوں تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک تو اتنی سبزی کھلا رہی ہے پھر مانگ رہی ہے چلہ ہٹ نبی نے گالییں نہیں دی جو آج تم چھوٹی چھوٹی بات پر بچے اتنے بڑے بچے اگر سنیں گے ماں باپ لڑ رہے ہیں گالییں بک رہے ہیں تو ان پر کیا اثر پڑے گا خود سوچو کیسا اثر پڑے گا حضرتِ افزہ کہنے لگیا کم مانگ لوں نبی بولے افزہ مانگو آج دنیا کی دولت مانگو افزہ مانگ لو جو مانگ نہ مانگو مگر پیاروں افزہ نے مانگا تو کیا مانگا تم گھر جاگے اپنے بی بی سے پوچھے کہ یہ مانگ کیا مانگ رہی ہے تو ایسی چیز مانگے گی کبھی زندگی میں کاؤ گے نہیں کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے سمجھے اور بعض بات اگر منت مانتی ہے نا اللہ معاف فرمائے تو ایسی مانتی ہے اسے پتہ نہیں ہے یہ سیدھی بھولی کو میرا شوہر بکے گا ڈکیتہ بنے گا سٹا کھیلے جوا کھیلے سر میں درد ہوتا تھا یہاں سر کا درد نہیں کسی عورت نے چڑھا دیا منت مان لے تو بولی یا اللہ اور سابر بھاگ کا نام لے گا بولی اگر میرا سر رک گیا نا تو ایک سو ایک پتیلا پکاؤں گا دو بیگے زمین ایک سو ایک پتیلا اب شوہر بکے گا یا بچے گا تیرے سر کے درد کے مارے ایک سو ایک پتیلا تو منت اگر مانے تو سوچ سمجھ گئے ویسے ہی یہ کہتی اے اللہ میرے سر کا درد رک جائے تین روزے رکھوں گی حضرت امام حسن حسین کی طبیعت ناساد سب کی ہوتی ہے تو ان کی مانے منت مانی تھی کہ تین روزے میں رکھوں گی حضرت علی وہ لے تین روزے میں رکھوں گا گھر میں جو باندھی رہتی تھی جن کا نام حضرت فضہ تھا وہ لی تین روزے میں رکھوں گی یہ منت ہے کہاں چلی گئے یہ منت ہے کیاں ہے جا کر کے جالی میں وہ باندھ رہی ہے تاگے تالے لٹکا رہی ہے تالے فتنی کانجلائی نکال گئی دھاگے باندھ رہی ہے دھاگے اور وہ میہ نہ میہ جو نہ نماز کا نہ روزے کا وہ کھڑ متو گئی کا صحیح بتا رہے ہوں جو عورتوں کو ناجائز طریقے سے ہاتھ لگا رہے ہے گھنڈا کہیں کا وہ کیا کرتا ہے بس اگر بتی کی دھول نہیں لگا دی ماتے بھئیوں تاگہ باندھیا وہ نے جاتے رکام ہو گیا اس کا تو ہوا نہیں ہے تو تیرا کہاں سے ہو جائے گا سوچنے کی بات ہے یار دون بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی قرآن میں ہے قرآن میں میں ان کہا نہیں جو بات کروں گا یا تو قرآن یا حدیث سے دون بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی فاطمہ والی چلے اب روزے رکھتے ہیں اتنا کھانا تین حصوں میں آٹا اتنا بانٹ لیا کہ آج اتنے کی روٹی بنے گی کل کو اتنے کی پرس اتنے گی روزہ رکھ لیا تینوں نے جب روزہ رکھا تینوں نے موبائل بند کرو میک کے سامنے سے وہاں موبائل چلے لیا ہوگا وہاں ادھر اس طرف میک والے سو رہا ہے کیا بیٹا موبائل ہٹا لیو وہاں سے تو پھر یہ کیوں بولا چلو ٹھیک ہے توجہ رکھو میرے طرف کوئی بات نہیں اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے توجہ رکھو تو بات کیا چل لی تھی بات یہ چل لی تھی کہ اتنا کھانا بیٹا بات مت کرو بابو بات مت کرو اتنا کھانا روزہ رکھ لیا سیدہ فاطمہ نے شام کو روٹی بنائی جیسے روٹی بنائی یک مانگنے والا آگیا سب دے بھی وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّ مِسْكِنَ مِسْكِنَ آگیا دے دی پانی سے افتار یہ بی بی تھی اور آج دوسرے دن پھر روزہ پھر افتار کا ٹائمہ وَيَتِيمَ اب یتیم آگیا سارا کھانا دے دیا دو دن ہو گئے پانی سے افتار تیسرے دن پھر وَاسِیرہ قیدی آگیا اسیر آگیا کھانا دے تین دن ہو آج کی بی بی کسی کے بھائیے کی شادی ہو چاہاں لگ گے تک گے بھائیہ ہو پانچ جوڑی کپڑے نہیں بنائے گی جب تک اس کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں بڑے گی کہے گی یہ مانگنی کا یہ مائیوں کا اور اس میں یہ فوٹو کھیجاواؤں گی یہ برات سے پہلے پہنوں گی یہ بعد میں پہنوں گی پانچ جوڑے کھٹے کر کے رکھ لیتی ہے اور پوچھو وہیں بکسیں پر ہیں وہ پانچ جوڑی کپڑے چاہیے اب تم ڈکیتی ڈالو سٹا کھیلو جوا کھیلو کسی کا گلہ گھوٹو آلو کھو دو گنہ کھو دو کچھ بھی کرو اسے پانچ جوڑی کپڑے چاہیے حالات دیکھو حالات جب دے دیئے تین دن ہو گئے تو اللہ نے جبریل کو یہ آیت لے کے بھیج دی کہ اے محبوب تمہارے گھر والے اتنے پیارے میرے نام پر اللہ کہتا ہے میرے نام پر اپنے آگے کا کھانا تک دے دیتے ہیں ساری دنیا قیامت تک جب تک مسلمان رہے گا تو یہ قرآن پڑا جائے گا اور قرآن پڑا جائے گا تو ان کا ذکر آئے گا تمہارے پانچ جوڑی کپڑوں کا ذکر کھاں اپنے آپ کو اور برباد کر لیا میرے نبی فرمانے لگے میرے نبی بولے حضرت حفظہ مانگ لو حضرت حفظہ علی آقا مانگ لو تم سوچ رہے گا نا وہ مانگیں گے وہ جھمکی ہیں اور وہ ایکانوں میں کندل ناک ملتنیاں جھمکی سے مجھے بات یاد آگئی اب شادی جو ہوتی ہے نا تو لڑکے والے نرے بھکاری بنے پڑھ نرے ننگے بھکاری انٹرنیشنل بھکاری سمجھے انہیں چاہیے چار پھئیوں کی اگر چھے کی چلتی ہو تو چھے پھئیوں کی تین پھئیوں کا ٹمپو کوئی نہیں مانگ رہا سمجھے مانگے گا تو بولٹ مانگے گا لڑکے کو بیچ رہے ہیں بیچ اور وہ اممہ نا اممہ وہ جب لڑکی دیکھنے جائے گی مو پھیلہ ہوا یہاں تک اور وہ سمدھی اتتتی بڑی جھمکییں دیکھنے اممہ جب لٹکے ہوں گے کان تو کہی ریشتہ بڑا اچھے ریشتہ یہ ریشتہ دوڑی ہے یہ جھمکییں بولنے یہ جھمکییں اممہ بھی اس وقت تک ریشتہ مطاہین نہیں کرتی جب تک کہ وہ لٹک نہ جاں خوب نرے بھکاری اور کہہ دے مجھے کچھ نہ جی لڑکی گلہ ہو اور پیٹ میں گڑھوڑا اللہ اللہ میرے نبی کی بیبی بولی آقا مانگ لوں آقا مانگ لوں نبی بولے مانگو اب سنو کیا مانگا توجہ میرے نبی کی بیبی کہنے لگی آقا جو آپ کھا رہے ہیں اگر میرا روزہ لیوں دا تو میں آپ کا جھونٹا ایک لقمہ کھا لیتی آقا میں چاہتی ہوں آپ کا جھونٹا تھوڑا سا بچ جائے میرے لیے تبرک ہو جائے آقا میں افتار کروں تو میں آپ کے جھونٹے سے کروں آقا تھوڑی سی سبزی چھوڑ دینا میرے نبی نے فرمایا اب بات کھل جائے گی اور جب کھلی تب ہی تو حدیث میں ہمیں بھی پتا چلا ورنہ جانے کتنی بات ہے تو نبی کے ساتھ آئی سے چلی گئی کہاں بات کھلے گی میرے نبی بولے حفظہ کچھ اور چیز مانگ لو جنت کی بہارے مانگ لو بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں یہ سبزی مانگ رہے گا نبی ٹال لے گا تاکہ بات کھلے نہیں میں تو اتنے نمک کا کھا گیا ان کا کیا ہوگا سمجھے آج کے بعد اگر کسی کی بی بی سے نمک تیز ہو جائے تو گالی تو نہیں بکھو گے نبی کی یہ زندگی یاد رکھو گے تمہیں سواب ملے گا اور انہیں جلسہ کرانے والوں کو بڑا سواب ملے گا کہ انہوں نے کسی گناہ گار کو بلایا تھا اور وہ باتیں بتا کے گئے تھا کھٹ میری تقریریات کلی ٹھیک ہے نا اگر عمل کرو تو میں اور باتیں آگے بڑھاؤں ورنہ چلا جاؤں میرے نبی بولے حفظہ کچھ اور قیمتی چیز مانگو حفظہ اولی آقا آپ کے جھونٹے شریف سے آج کی ڈیٹ میں حفظہ کے لیے اس سے اچھی قیمتی کوئی چیز ہائی نہیں مگر میرے نبی نے کبھی لفظیں نہیں نہیں فرمایا لفظیں نہیں جیسے کسی نے مانگا ہو آقا دے دیجئے میرے آقا نہیں یہ لفظیں نہیں سنے ہی نہیں اب آلہ حضرت کیا بولے آلہ حضرت کو تو دیکھو آلہ حضرت بولے وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا پیار سے بولو سنے اللہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت قطرہ کسی نے مانگا زیادہ توجہ قطرہ کسی نے مانگا میرے قریم سے آقا سے میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا پیار سے بولو میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں بیٹا بیٹا آلہ حضرت لکھ رہے تھے کتنے بڑا مفتی ہو جائے کتنے بڑا آلو ہیں ماں کے نزدی کتنے بڑا رہتا نا آلہ حضرت لکھ رہتے ماں نے پردے کی آلو سے دیکھا کوئی نہیں ہے تو آواز دیں بولیں بیٹا احمد رضا یار ماں کی بولی میں کیا پیار ہوتا کیا بولی کہا بیٹا احمد رضا فوراں کھڑ گیا جی ماں آلہ حضرت کو مانتے ہو نا ذرا دیکھو کتنے بڑا مجدد ہے ماں کے لئے فوراں کھڑا ہو گیا اور فوراں پہنچے کھاپی کلم جو لکھ رہے تھے بھئی جی ماں 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 بولی بیٹا تیل ختم ہو گیا سرسوں کے تیل میں نہ کھانا بنتا تھا کہ بیٹا یہ شیشی ہے نا دکان سے جا کے تیل لے آؤ اتنے بڑے مجدد اتنے بڑے علامہ اور آج اتنے بڑے پیر اور آج تو چھوٹی سی پریہ نا پریہ وہ بھی دو تین لیے پھر رہیے ذاتوں میں چھوٹی سی پریہ جوتی اٹھانے والا بیک اٹھانے والا آلہ حضرت اتنے بڑے کٹی کے ماں بوتل لے لی اور چلے نوجوانے سن لے ناراج کے بعد ماں واپ کا کہنا ماننا بوتل لے لی اور چلے لوگ کرے رہے آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت اسلام علیکم اسلام میرے آلہ حضرت خود بچوں کو بھی سلام کرتے ہوئے جا رہے تم نے کیسی عادت بنائی آلہ حضرت اور آقا بچوں کو کرتے تھے تم چچوں کو بھی نہیں کرتے کئی لوگ بیٹھے ہوں پھر بھی نہیں کرتے جدھر سے گزرا کرو تو سلام اچھی عادتیں بناو کیا بناو بولو اللہ اللہ میرے آلہ حضرت جا رہے دکندار کے یہاں پہنچ گئے دکندار نے دیکھا آلہ حضرت کھڑے ہو گئے حضور میں خود آجاتا پیپیا لے کے آپ بتا دیتے ہیں کسی خادم کا میری ماں نے بھیجا اور تمہیں شرم لگتی ہے ماں کا کام کرتے ہوئے یہ آلہ حضرت تھے تمہیں شرم لگتی ہے ماں کا کام کرتے ہوئے آلہ حضرت بولے وہ چھوڑا یہ بتاؤں میری شیشی یہ بوتل کتنے میں بھرے گی پہلے تیل وہ کپی ہوتی تھے ناپنے والی پیک اس سے ناپ کے بکتا تھا پرکی اور تمہاری زبان میں کیا بولتے ہو مجھے پتہ نہیں تیل پلی شاباش اللہ آپ کا بھلا کرے اب علاقم تغریر کر اگر ہوں تو یاد رہے گا کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں عالم کوئی معلوم ہے جب پڑی نہیں ہے کتاب میں ہے یہ تو جو سنیوی ہے اب انہوں نے بتایا اب یہ مجھ سے زیادہ جان کر ہوئے کے نہیں ہوئے بولو ہوئے نہیں ہوئے سن لو نماز جنازہ جتنی یاد ہے اتنی ہی ہوتا ہے لیکن جتنی میں اتنی یاد نہیں ہوگی یہ مت سمجھو کہ صاحب میں یہ سمجھو کہ سب سے بڑا مفتی میں ہوں یا سب سے بڑا اللہ کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی ایسا ہو جس کی عدائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو اب تم مجھ سے اگر جو تم کام کر رہے ہو وہ کروانے لگو تم مجھ سے ہوگا کیا جو فاورہ چلا رہے ہیں پانچ منٹ میں لوڈ جاؤں وہ میں فاورہ چلے گئی نہیں کیونکہ وہ کبھی چلایا ہی نہیں اور میں تم سے تقریر کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے تھو پسینہ پسینہ نہیں ہو جو جس کا کام ہے تو کہتے نہیں ہیں کوئی پتہ نہیں کہاں سے کیا علم ملے تیل پلی پلی تیل پلی سے ناپا سمجھنا آگی سب کے ماشاءاللہ اللہ بھلا کرتا وہ کہنے لگا سرکار یہ پانچ آنے میں بھر رہی ہے کتنے میں بھر رہی بولو آلہ حضرت سے کہنے لگا پانچ آنے میں بھر رہی ہے مگر آپ اتنے بڑے مولوی صاحب ہیں اتنے بڑے اللہ مہ مجدد ہیں آلہ حضرت ہے میری دکان پہ آئے میں آپ سے تین آنے لوں گا دو چھوڑ دوں گا آج کا ہوتا تو کہتا واہ میں بھی بہت بڑا ہوگا مگر علماء کے لیے ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے جواب بہت پیارا اللہ آلہ حضرت بولے یہ شیشی بھر دے بوتل بھر دے اس نے بوتل بھر دی آلہ حضرت نے اپنی صدری جو روئی کی ہوتی تھی اس دور میں مرزیہ اندر سے پانچ آنے لکا لے اور دے دیے کالو بھائی اپنے تیل کے پیسے لے لو اوہ لوگوں مہم کے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے جملہ آلہ حضرت نے پانچ آنے دے دیے اس نے دعا نے واپس کر دی اور کہنے نگا آپ اتنے بڑے آلی میں آپ کے علم کی وجہ سے میں نے دعا نے کم کر دیے دعا نے واپس کر دیے آلہ حضرت جملہ بولے نئی نئی میری طرف توجہ دو کہا نئی نئی جملہ نکلنا جائے در دیکھو کہا نئی نئی یہ دعا نے تم رکھ لو رکھ لو رکھ لو احمد رضا کا علم دعا نے میں بکتا لئی ہے آرے رسالت مسلک اے حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت حضرت اللہ سید وقی مر امان سائی قبلہ حضرت حفظہ کہنے لگی آقا جھوٹا چھوڑ دینا جھوٹا میرے نبی نے چھوڑ دیا حفظہ نے ڈھک کے سمع آقا جھوڑ دیا اور بڑی خوش آج دن بار کہ شام کو تو نبی کے جھوٹے سے افطار ہوگی تورک سے ہوگی اللہ ساری بیویوں میں کہہ رہی آج میں نے نبی کو مسکراتے ہو اتنا خوش پایا اس سے پہلے کبھی نہیں پایا جب شام ہو گئی افطار کا وقت ہوا تو حضرت حفظہ وضو بنا کر بیٹھی ایک لقمہ توڑ کے جب موں میں رکھا تو اتنا کڑوا اتنا کڑوا آپ سے ایک منٹ بھی نہیں رکھا گیا فورا نگل دیا اور رونے لگی اور کہنے لگی آقا قربان جاؤ آپ کی عداؤں پر آپ کو مجھے تھپڑ مارلا تھا آپ کو مجھے ڈاٹ نہ تھا آپ کو مجھے کچھ بھی کہنا تھا مگر آپ نے کچھ نہیں کیا آقا آقا مجھے معاف کر دیا جا اتنا روئی نبی کے قدموں پہ آگئی نبی کہنے لگے حفظہ یہ تو کچھ بھی نہیں ارہ تم نے اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر گھر والوں کو چھوڑا میری خاطر حفظہ اگر پوری زندگی برنا مک کی لاتی را تب بھی تمہار اس محبت کا جواب نہیں ہو سکتا محبت بیٹا پاؤں سمیٹھو پاؤں سمیٹھو عدب سے بیٹھو اب ہوا کیا اپنے گھر میں دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا چھوٹی چھوٹی بات چھوٹی چھوٹی مگر بعض بعض میری بہن بھی خود بخود لڑائی نکالتی یہ گھر میں یہ بیچارہ آیا تھکا ماندہ ایک تو کام ویسے نہیں چل لیا گیریج میں سے آیا تھکا ماندہ تو جیسے ہی گھر میں گھوسا اور اس بی بی نے نکالا سینڈل اور بچوں پہ پڑا 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 بچے پہ 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 کرتا ہو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی در بھاگ رہا ہے جیسے ایک بہن نے بھی کچل دیا بچے چھوٹے سی گھوسا آگیا بڑی بڑی گھوسے والی یہ بات بات اب مارا بچے کو بچے کیا تو کوئی ادھر کو بھاگ بچے کیا کر رہی ہو کیوں مار رہی بچے کو چپ کے رہی تم مت بولی ہو یہ تمہارے ہی کار نام ہے اور تمہاری اممہ بڑیہ بیٹھی ہے اس نے اور بگاڑا اممہ کو اللہ پیٹ دیا اسے آگیا گھوس تیرے میری بات اممہ کو بیچ اممہ کو لائی نا اممہ کو تو تجھے گھر سے نکال کے باہر کر دوں اس نے پھیکا دو پٹ تھا ایک تو پہلے سے ہی ڈھنگ سے نہیں ہوڑتی دی پھیکا بولی اگر ایک اببہ کا ہے تو ابھی طلاق دے دے اتفاق سے یہ بھی ایک اببہ کا تھا اس نے جو تھا طلاق شروع کریے طلاق 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 جب تک سانس چلتی رہی تب تک طلاق چلتی رہی اور جب سانس ٹوٹ گئی اب سانس لے رہا الٹی دی بولا دے دی ایک گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا تو بولا پتہ نہیں یار بی بی ادھر بیٹی ادھر بیٹا بیٹا کوئی نہیں گھر بولا پتہ نہیں یار مجھے کسی نے جادو کرا دیا پتہ نہیں یار میرے جسم میں چوٹی چلتی چوٹی پتہ نہیں مجھ پہ جن کا اثر ہے بھوت کا اثر میرے سوچتا ہوں کیوں چوٹی باتیں کرتا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا کرا دیا ہے کئی دن سے میری طبیعت خراب ہے تم نے سنا میں نے تمہیں کچھ کہا تو بی 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 نیری جھوٹی بولی ہاں تم نے ایک مرتبہ طلاق دی تھی جھوٹی گئی ایک مرتبہ دی تھی جب تا سمجھے اب مفتی صاحب کیا فتوہ دیں گا جو لکھا ہو ہوگا وہ ہی تو دیں گا بولیں تو مفتی صاحب کیا فتوہ دیں گا وہ ہی تو دیں گا جو لکھا ہوگا کہ اگر کسی مرد نے ایک مرتبہ اپنی بی بی کو طلاق دی تو ہوئی کہ نہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہوئی نکہ نہیں ٹوٹا اب دو باقی ہیں رہتے دو کا خیال لگ اب رہ رہے تو کیسے رہ رہے وہ تم سمجھے تو یہ حالات ہمارے تمہارے باز باز پتہ نہیں کیسا ہے طلاق دینے پر امام اعظم کے دور کی بات ہے پہلے چھتے کچھی ہوتی تو کیا ہوتا تا بولو اور لکڑی والی سیڑھی ہوتی تھی ہوتی تھی نا ایک ادھر سے پھلے بیچ میں ڈھنڈے بند ہو ایک اور چھت پہ چڑ رہی تھی بیچ سیڑھی پہ پہنچی تو شوہر آگیا اگر اوپر چڑی تو طلاق نیچے اتری تو طلاق ٹانگ دیا بیچاری کو اب کیا اب تو معاملہ گڑ بڑا ہے اب وہ کیا گڑ امام آزم کے پاس پہنچ گئے بولے کچھ بھی نہیں ہوگا بولے چلو بولے اس کے بھائیے کو بلا بولا بولے اس کے بھائیے سے کہی نیچے والا سیڑھی کا رنڈہ پکڑ کھینچ کے لے جا بولے گر جائے گر ندی کام ہو جائے جیسے اس نے سیڑھی کا رنڈہ پکڑ وہ نیچے گری بڑا ہاتھ سے جب نیچے گری سب بولے طلاق ہوگئے طلاق ہوگئی بولے کیوں بولے کیا کہا تھا اس نے بولے صاحب یہ کہا تھا کہ اوپر چڑھے تو طلاق بولے تم نے چڑھتا ہوا دیکھا اتنے لوگوں نے بولے نہیں دیکھا بولے دوسرا کیا کہا بولے نیچے اترے تو طلاق بولے تم نے کسی نے اترتا ہوئے دیکھا بولے نہیں دیکھا تو پھر طلاق کہا ایک صاحب نے منت مان لی میں نے کہا نہیں منت مان لی کہ اگر میری بیٹی ہوگی تو اس کے جہیز میں دنیا کی ساری دولت دنیا کی اب بورا بادشاہ بھی نہیں دے سکتا موٹر سیکل سیکل اور رکشا اور تانگا اور کیا بھائیز گا ساری جی اب پریشان جس مفتی صاحب کے پاس جائے امام اعظم کے پاس گیا بولے ہو جائے گا تاریخ رکھ لے بولے تاریخ رکھ لے مسئلہ ہو جائے گا نکاح کا دن آ گیا تاریخ رکھ لی امام اعظم نے قرآن شریف حدیہ کیا کپڑے میں لپیٹا کال جہیز میں قرآن دے دے اللہ ورمات ولا رتب ولا یابس اللہ فی کتاب مبید قرآن حال میں ہر چیز کا خوش کتر ہر چیز کا بیان اور چیز قرآن دے دے دنیا کی دولت دے دی مسئلہ حل جب ہم جسپر میں تھے تو ایک راجپر کے طرف کے در آگیا بولے صاحب ایک نے اپنی بی بی کو دھائی طلاق دے دی یار دھائی کیسے دے مفتی جلی صاحب بولے میں آیا تو بولے دھائی طلاق دے دی میں نے کہا یہ بتا تُو نے طلاق دھائی دی کیسے بولے حضرت میری سالی آوی تھی گھر پہ میں نے کہا اچھا بولے دو طلاق پوری دے دی اور تیسری دے ہی رہتا آدھ ہی نکلی بی بی تو میں نے کہا وہ آدھی نہیں رہی وہ بھی پوری ہو گئی تیری تین ہو گئی جب طلاق ہو گئی سمجھے تو میں نے کہا اچھا ہوا تیرا مو دبایا وہ سالی تھی ہوگا سالہ ہوتا تو گلہ ہی دبا دیتا تیرا 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 سننے سے تھوڑا قرآن کی اندر کو چلو مولا کائنات حضرت علی اللہ انہوں نے اعلان کر دیا میں قرآن سے ہر چیز کا جواب دے سکتا ہوں تم لوگ قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھ ہوگے سمندر میں جتنے گھوتیں مارو اتنے ہیرے لاؤو نکال یہ عورتیں جو جیسے وہ دیوار ادھڑ جائے نا پیو پی لگا کلر کر ہو جائے تو ایسی ادھیر عورت بھی پینٹ کر آگے ایسا لگ رہا آپ تو سب چٹی ہیں آدھے گھنٹے پہلے کچھ اور آدھے گھنٹے بعد کچھ اور آدھے گھنٹے پہلے کالی تھی اور جیسے میک کپ کر نکلی سب اب بچے پاؤں میں رو رہا سب چٹی دکھائی دے رہی بچے کہ امی امی وہ کہ رہی ہوں تو اب وہ مو کو دے گا تو میری امی تو ہی نہیں میری امی کو یا جی دھوڑی تھی کالر سے مگان بدل گیا بچوں کو دھوگا دے دیا اب بچے گئے ہم نہیں ہوں تو اب بچے پھر یہ نہیں ہے میری تو کالی تھے نیری بھوری ہے ہے نہیں حسانی صاحب تم کیوں نہیں بھولتے کیوں نہیں اب سن توجہ جن لڑکیوں کے چیرے پہ مہا سے نکلتے ہوں کار وہ داگ پڑ رہے ہو نورانیت ختم دیو تو پانچ وقت کی نماز پڑھے شام کو سورہ نور تین مرتبہ پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد چیرے پہ پھونک لے ہاتھوں پہ لگا لے اللہ اللہ دنیا کے میں کبھ ایک طرف اور قرآن باق کا نور ایک طرف نعرہ تقبیر نعرہ رسالت جشن عید بلاد النبی سرکار کیامت مختار کیامت آقا کیامت علماء سجد مخیم الرحمان صاحب قبلہ مسلک علیہ حضرت کیا کیا نہیں قرآن میں سب کچھ ہے مگر کریں تب ہی تو رات بھر بچہ روتا رہا رات بھر شوہر بچار کبیس ڈاکٹر کے پاس ادھر 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 جو قرآن پڑھنے والی ہوگی نا وہ اپنے بچے کو گود ملے گی اور آٹھ مرتبہ سورہ عصر پڑھ دے گی وَلْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ پڑھا کے پھونک دے گی انشاءاللہ بچہ چھپ جائے گا پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک طرف اگر کسی میں کوئی اثر ہو گیا ہے اگر کسی بچے بے نظر لگ گئی ہے پیٹ میں درد عیب رو رہا پرچال تو وہ جو قرآن پڑھنے والی ہوگی وَعِدَرَ آدھ اللہ بھاگے گی انتیس میں سی بارے کی آیت پڑھے گی وَعِيَّ اَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُ لَيُزْلِقُونَ كَبِ اَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِلَّهُ لَمَجْلُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ گیارہ مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں گی کیسے ہی نظر ہو بچے پہ نظر ختم ہو جائے گی نعرہ تکبیر دو رہا نعرہ رسالہ جشن عید ملاد نبی بابا چھوٹا سا بچہ اگر ماں پریشان ہے دودھ نہیں اتر رہا تو کچھ بھی نہیں سفید زیر اور سوٹ لے سترہ مرتبہ سورہ ننزل نہ پڑھ کے پھونک لے اور وہ کھا لے پھر قرآن کا کمال دیکھ لے بچہ دودھ نہ پیتا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا قیوم چھے مرتبہ اوپر چھے مرتبہ نیچے لے کاف کا واو کا میم کا مو کھلا رہے انشاءاللہ ایک نقش پی لے کیسے ہی بچہ دودھ سے مو پھیرتا ہو گارنٹی ہے صحیح بتا رہا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے نام میں وہ تاثیر ہے وہ مو کھول دیتا اور دور پینا سبار اللہ سبار اللہ سبار اللہ سبار اللہ قرآن میں سب کچھ اگر پڑھیں تو تب ہی تو موبائل چلائے گی موبائل باس میں کب کرا دیکھو کتب پیارا دب ہے اللہ سبار اللہ ایسی سکھایا کرو بچوں کو بچپن سے سمجھے اور چچا گالی ہے سنارکالی ہے موبائل کھول کر دیکھو دیکھو دینس 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 ہو جا کولے مٹکا رہا اممہ وہ بیٹھئے دادی اممی چپل مار گیا وہ گیا اممہ چار خان چتی گری امم پھلا گری میرا پوتا کتنہ اچھا لگ رہا پوتا اچھا لگ رہا اس بڑیہ کو اور جب یہ بڑا ہو کر کے گالی دیتا تو کیوں رہ رہی ہو کسی میان سے تابیس رہ دو تابیس پوتا بگڑ گیا اب بگڑ گیا اب بڑیہ کے لٹھ مارنے کا ذرا سوچنے کی بات ہے اور نعیم قرآن میں کسی ہر چیز کا بیان لیکن سیکھو پڑھو طبیعتو ہر چیز کا اللہ درستنے کی بات ہے یہ علماء کے لئے بڑی قوم کی بات ابھی پانچ سال یا کچھ اور زیادہ پرانی بات ہے یہ امریکہ میں دو عورتیں تھیں ان کے یہاں دونوں کے بچے پیدا ہوئے ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی تو جب ہوئے تو نرسے جو تھی نہلانے لے گئی وہ بھول گئی بیٹا کس کا تھا تو دونوں نے کہا بیٹا میرا تھا بیٹا میرا تھا اب کیا کریں کوئی مشین ایسی نہیں جو چیک کر لیں اب کس کو دیں اب جھگڑا وہاں پہ مگر انگریز لوگ قرآن بہت پڑھتے ہیں اس ہسپیٹل میں جلال الدین نام کا ڈاکٹر مسلمان رہت تو جو اس کا بڑا ڈاکٹر تھا نا ہندو وہ کہنے لگا جلال الدین تم ہیت وہ انگلیش بول لیا تم انگلیش چھوڑو تم جیسے ساری ساری پار ہو جائے تمہارے کائدھر آو تم جیسے کائدھر آو تو یہ کہہ رہا ہے کیونکہ میں کیرلا میں پڑھا ہوں نا یہ کہہ رہا ہے کیرلا والی ملی آلا مت بولنے لگنا ملی آلا تمہاری کیا سمجھا ہے سمجھا ہے کچھ نہیں سمجھا اب عربی مسمخ الکریم چلو بہرحال بہرحال سوچو بات کیا ہوئی باتی ہوئی جلال الدین تعال علیہ آگے ساگے تمہارے قرآن میں ہے ہر چیز کا بیان ہے الحمدللہ بولے بیان ہے تو یہ بتاؤ بیٹا کس کا اور بیٹی کس کی قرآن کی آیت مٹا یا پھر بتاؤ اب جلال الدین چک کرنے اس نے کہا ٹھیک بتاؤ ایک دو دن میں اسٹڈی کر اس نے آن چیک کر لے اس نے جو تھا نا پورا موبائل تم لوگ موبائل کو غلط استعمال کرتے اچھا استعمال کرو نا تم پاس موبائل ہے تو پڑھو اچھ اچھی تقریر سنو اچھی بات تم کیا دیکھ رہا وہ شیخ چلی گھوٹن ننگو کھڑ مت سمجھے اسی کے نیکر پہ ہس رہے ہیں وہ نیکر ہلاتا مھر رہے ہیں پورا وقت اسی پہ گزار دیا تو بات تمہارے علاقے کہیں کے لڑکے ہیں وہ کل پہ بنا رہا چھوٹی 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 گالیوں سے شروع پتہ نہیں کتی گندی زبان ہے بتمیز زبان ہے گالی بکر ہیں امہ بہن سب ان کی گھر پہ نہیں سنتی ہوں اور مسلمان ہیں بچے سمجھے گالی ہیں تو تم اسی میں گالی چلو میں کھولنا نہیں چاہ رہے ہوں سمجھے تو گالی ہیں دے رہے اور وہی گالی ہیں سن سن کے ٹیم گزار اچھی باتیں ڈھونڈو موبائل ہے تو اسے گوگل میں سرچ کرو یہ دیکھو کہ نبی کے بیٹے کتنے تھے بیٹیا کتنے دی سمجھے نبی کی زندگی کیا تھی پوری زندگی کہ قرآن کی آیت سناو یا پھر آیت مٹاؤ یا پھر بتاؤ اس نے سرچ کیا اسلامی یونیورسٹی کونسی سب سے زیادہ بڑی تو آگیا قائرہ یونیورسٹی جامی آزار اس نے ملا دیا شیخ عبد الرحمن وائس چانسلر بہت بڑے اللہ مفتی ایسے کہو کہ حضور قرآن میں یہ نا ہر چیز کا وہ بھی گھوم گئے ایسا معاملہ بھئی میں نے کہا یہ تو سمندر ہے جو جتنے بڑے غوتیں مارے گا تو ہیر لائے گا نکال گئے تو سمندر ہے ناظرہ پڑھنے والا اس کو پتہ ہی نہیں اسے زبر زیر دکھ رہے ہیں حفظ پڑھنے والا تھوڑا اور اسے قائدے دکھ رہے ہیں سمجھے کہ اخفہ کہاں ہے ادغام کہاں اظہار جو مولوی ہے اسے اس میں ترجمہ بھی دکھ رہے ہیں سمجھے جو عالم ہے مفتی ہے اسے تفسیر بھی دکھائی دے رہی ہے اور آگے جو روحانیت پہ پہنچ رہا ہے روحانیت پہ پہنچ رہا ہے تو اسے تفسیر روحانیت دکھائی دے رہی ہے اسے یہ آیت کس کام کی ہے ساری چیزیں سامنے آتی ایک روشن دیوان اللہ اللہ ابزارہ سنو سننے کی بات ہے ابزارہ سنو انہوں نے رات کو وضو بنایا غسل کیا خوشبو لگائی دروش شریف پڑھتے اے اللہ میری مدد فرما دے آقا مدد فرما دو آقا مدد فرما دو حضرت علی کو بھیج دو یہ دعا مانگتے مانگتے سو گئے حضرت علی خوام میں آگئے بھولے آیت نہیں پوچھو گئے یہ نہیں بتاؤ گے کس کا بیٹا کس کی بیٹی ہے سوا کان اکلی خوش ہوگا پتہ چل گیا انہوں نے کہا سنو میں بتاتا ہوں بیٹا کس کی ہے بیٹی کس کی ہے جلال الدین سے فون پہ بات ہو رہی ہے اللہ اللہ معاملہ یہ ہوا کا ان دونوں عورتوں کا دودھ دودھ چیک کرو مشین پہ رکھ کر کے چیک کرو دودھ نکال گئے اگر جس کے دودھ میں خضائیت پروٹین اگر زیادہ ہے دبل ہے اس کا بیٹا ہے اور جس کے کم ہے اس کی بیٹی ہے سبان اللہ نعرہ تدبیر نعرہ رسالت جشن عید ولاد النبی جشن عید ولاد النبی فیضان قرآن پاک فیضان قرآن پاک مسلک اعلی حضرت علماء سجد مقیم الرحمان صاحب قبلہ انہوں نے جب دونوں عورتوں کے شیر کو شیر بولتے ہیں فارسی میں دودھ کو چیک کیا جیسے بتایا ویسے ہی نکلتا ایک کا ڈبل ایک کا سنگل یا ایک کا پورا ایک کا جس کا پورا ہے اس کا بیٹا اب وہ ڈاکٹر ہندو اتتی جلدی مان جائے انہوں نے عورتوں سے کہا دیکھو سچ بتا دو جس کے پاس بیٹی آئی تمہیں سات لاکھ روپے دیے جائیں گے اور تمہاری بیٹی کی زندگی بھر پڑائی فری تم اتنا بتا دو ہم قرآن قرآن کو جھٹلانا چاہتے ہیں مگر مر گئے قرآن کو جھٹلانے والے کسی بندے کی کتاب ہو تو جھٹلا سکتے ہو یہ تو اللہ کا کلام ہے اس کا ایک ایک قرآن ایک ایک حرف سچا اللہ اللہ سنو تو وہ عورت بولی ہاں میں بیٹے کی وجہ سے پگھل گئی مجھے معاف کر تو پھسل گئی بیٹی میری ہی ہے بات قرآن کی سچی ہوگی مگر جلال الدین کو رات با نیند آئی نیند نہیں آئی بولے قرآن انہوں نے فیصلہ تو کر دیا بتا تو دیا مگر یہ نہیں بتائی آیت کون سی تھی وہ اگر اجازت ہو تو آیت پڑھ دوں علماء کے حافظوں کے کام کی بات آیت پڑھ دوں سننا چاہ رہا یا رہنے دوں پتا دو چلنا چاہیے نا آیت کون سی اس میں پتا جلا پڑھ دوں بسم اللہ آیت کون لِذہ کاری مِثلو لِذہ کاری مِثلو حَدِّ مِثلو حَدِّ مِثلو پڑھتے ہو قرآن اس میں لکھا ہے چوتھے سی باری کی آیت کہ اللہ نے جب باپ کی دولت میں حصہ رکھا ہے تو بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل سمجھے اللہ نے جو بصیت کی جو حصہ رکھا ہے باپ کی دولت میں بیٹے کا پورا اور بیٹی کا آدھا تو جب ماں کی دولت میں بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے تو بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا یار قرآن کی طرف ایک آیت اور بتاؤں حضرت علی نے کہا مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ایک یہودی آگیا طبیعت لگ رہی ہے سننے میں ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا میں دیکھ لوں ٹائم دیکھ لوں یا نہیں بولو اچھے چلو حضرت علی سے کی یہودی آگیا وہ کہنے لگا میں نے سنا ایسے 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 بات تھا بولے آن تو وہ اس یہودی کی ڈاڑی جو تھی نا وہ کچیا تھی خشخشی سنو بیٹا میرے لال ڈاڑی کیا تھی کچیا یہاں اور یہاں اور حضرت علی کی بھری ہوئی وہ کہنے لگا یہ بتاؤ میری کچیا ڈاڑی خشخشی ڈاڑی اور تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی اس کا قرآن میں ذکر کان ذرا بتاؤ بات بھی یار کیسی لے آج کا مفتی ہوتا تو یا تو چپلی آ دیتا یا بھاگ جاتا یہ بتا رہا ہوں بولو ہے کہ نہیں دو ہی گاؤں گر تھا مگر تم بھی تو کم نہیں ہو ایک گاؤں میں ایک گولہ تھا بزر دس اماموں کو نکلوا چکا ایک ہی مسئلہ پوچھتا تھا ایک ہی میں موٹر سیکل پہ زبیرد حسانی نے مجھے بہت گھومیا موٹر سیکل پہ میں موٹر سیکل پہ جا رہا تھا تو امام صاحب کا فونہ ہے قاری صاحب کا نام نہیں بتاؤں چینل میں آجاتا ہے تو آیا بھولے حضور حضور ایک مسئلہ بتا تو بس حضور بھرنا میرا بیگ بندہ ہوا رکھا ہے روک لی تو میں نے کہا رہے یار میں جانا پروگرام میں جانا سات کلومیٹر ارے بھولے حضور بندہ ہوا رکھا بھولے ایک بھولا ایک مسئلہ پوچھتا بس یہ بتا تو میں نے روک لی میں نے کہا کیا پوچھتا پوچھو تو وہ کہنے لگا وہ یہ پوچھتا ہے سب سے دس نکلوا دی میں گیار مام میں نے کہا کیا پوچھتا بولے یہ پوچھتا یہ بتاؤ شیطان کی خطنہ ہوئی کے نہیں ہوئی آپ جواب پر بھولو یار باز باز بڑا میں نے پتہ نہیں کیا ہو تو میں نے کہا اس سے یہ پوچھ شیطان تیرا مام ہوئے خال ہوئے جو خطنہ پر پتی لے پکایا گا پرے گاؤں کی دعوت کرے گا تو میں نے کہا سنو تیری امامت تو بچانی میں نے تفسیر جلالین کے حوالے سے بتایا شیطان جو ہے وہ جنات میں سے اور یہ جو خطنہ ہے یہ انسان کی علامت ہے اور سنت ابراہیم ہے اور شیطان کی دو رانے ایک ران میں عورت کی نشانی اور ایک ران میں مرد کی نشانی جب وہ دونوں رانے ملاتا ہے تو اس کی ذریعت اولاد پیدا ہوتی ہے یہ میں نے اس کو صحیح مسئلہ بتا دیا تو اس کی امامت بچی لیکن بتانے کا مقصد جو ہے کہنے کا مقصد جب تم خود بتاؤ اس سے یہ پوچھو قبر میں کام آئے گا تیرا رشتے دار ہے شیطان یا کون ہے تو پتی لے پتی اللہ کے بندے نماز پوچھ لیتا کوئی کام کی بات ایک عورت میاں کے پاس پہنچے بہت پریشان ہوں بہت پریشان بجلی کا بلو ہوتا تھا ایک تابعیس درد بجلی کا بلو کم آ جائے اب بجلی کا بلو ہوتا تھا سوچو زبیرز حسانی زاب اگر کوئی آج کا کوئی لٹیرہ میاں ہوتا کہتا ہے پانچ ہزار کا تابعیس دے جاؤ ادھر اور بل تکڑا آ گیا تو اب آتو چلو بعد مہیں پہ پہنچو حضرت علی سے کہنے لگا ابھی تو تم نے تقریر سنی کھاں ہے ابھی تو گہرائی باقی ابھی تو حضرت علی سے کہنے لگا میری خش خشی ڈاڑی کچھ یا ڈاڑی آپ کی بھری ہوئی ڈاڑی اتنا بتا دو قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے حضرت علی بولے کوئی اور بات پوچھ لے لیے پھر رہا تو اپنی کچھ اس کو کہا کوئی اور بات پوچھ لے اس نے سوچا اوہ علی سے بت نہیں رہی ہے بتا ہی نہیں جا رہی ہے مگر کیا پتا تھا نبی نے نبی نے فرمایا انا مدینة العلمی وعلی بابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ علی سے بتا ہی نہیں جا رہی ہے بت نہیں رہی ہے علی بولے کچھ اور پوچھ لے اچھی بات پوچھ کام کی بول اس نے کہا اوہ لوگوں اکھٹے ہو جاؤ آجو آج علی ہار رہے دوسری مرتبہ جب بیس پچاس آدمی ہو گئے نا قالی بتاؤ میری کچھ یہ ڈاڑی تمہاری بھری ڈاڑی اس کا ذکر قرآن میں کہا ہے حضرت علی نے پھر ایسی سو دو سو آدمی کھٹے ہو گئے پھر تیسری مردوہ گالی بتاؤ حضرت علی گھوم کے کھڑے ہوگا بولے نہیں مانتا تو سن لے سنا دوں سنا دوں حافظوں کے لیے بھی بڑے پیاری بات نکلے آیت پڑھوں گا تو مچل جاؤ گا ترجمہ کروں گا مگر شرط یہ ہے آج کے بعد قرآن سے محبت کرو گا ضرور پڑھو گا جو لڑکے کام کرنے والے نا قرآن پڑھ لی ہیں تو ایک رکو دو رکو اپنے آفیس میں جا کے پڑھ لیا کریں پاک صاف رہو کرو ناپاک آدمی ہوگا کتہ گھر میں رہے تو برکتیں نہیں ہوتی ہیں اور تم پورے ناپاک گھوم رہے ہو اور اگر بتیل ہی گھوم رہے ہو سمالو اپنے آفیس سمالو فجر کی نماز پڑھ لو صبح اٹھو صبح شام کو جلدی سو دو تین کلومیٹر دوڑو چکر لگاؤ اور دوڑ کے آ کر کے گواہ نہاؤ نل پہ تازہ تازہ پانی نکلے نہاؤ اور نہا کے فجر کی نماز پڑھو گرم گرم امی یا بہن اگر اول تو انہیں بھی فجر میں اٹھنا چاہیے کسی کی ماں کمزور ہیں اور بہن نہیں ہے شادی ہو گئی تو خود چاہے بنا ہم جب کھیت جوت سکتے تو چاہے کیا چیز ہے سمجھے ہاتھ پاؤں چلاو اپنا کام کرو گزدل تھوڑی بننا کوئی ان میں آرہی ہے یہ سارے کام صبح صبح دوڑا کر اس سے دماغ بھی فریش ہوتا ہے ہاتھ پاؤں اچھے ہوتا ہے مگر دو دو بجے تک موبائل پہ چیٹنگ کر رہا ہو الٹا سیدھے ہمیں کیا کھایا تم نے کیا پیا تم نے ڈوب کے نہیں مرا گیا بہن بیٹی تو سب کے گھر میں ہے دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت اپنی بہن بیٹی کی عزت رات کے ایک ایک بجے تک موبائل پہ پڑھا صبح کو اٹھتا ہے دس بجے یا آٹھ بجے ایسا لگتا ہے جسے بھوت اٹھ رہا ہے بھوت چیرے پر رونق نہیں ہوتی پھر کہتا کہ کام نہیں چل لیا قرآن شریف پڑھا پڑھا اچھا اگر پڑھو تو آیت پڑھا گے بتاؤں بتاؤں افاظ لوگ علماء جانتے لیکن آیت پڑھوں گا مزا آیا گا پڑھ دوں حضرت علی نے اس کی کچھیا ڈالی کو اور اپنی بھریو ڈالی کا جواب کہاں سے دیا بسم اللہ الرحمن الرحی سبار اللہ والبلاد طیب یا خروج نباته بی اذن ربی والذی خبث داری پہ ہاتھ پرہ والبلاد طیب بولے اچھی زمین سبار اللہ آب آب سبار اللہ والبلاد طیب اچھی زمین یا خروج نباته بی اذن ربی اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے اور اس کی ڈالی پہ ہاتھ پرہ والذی خبث لا يخرج بولے بنجر زمین خبیص زمین بیکار زمین بولے بنجر زمین کوئی فصل نہیں دیتی ایک دو ٹھنڈ جم جاتے ہیں ہاں 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 کیا گئے ہیں سبار یار جب میں ترابی پڑھ میں حافظ بھی ہوں الحمدللہ دس سال کی عمر میں ہو گئے تھا حافظ سمجھے الحمدللہ تو میں آج بھی قرآن سنانے جاتا ہوں الحمدللہ ان کو معلوم ہے یہ میرے بہت قریب ہیں زبیرد حسانی اللہ تعالیٰ اور ان کو اوچھے سے اوچھے اچھا شاعر بنا دے نیک شاعر بنا دے تو پچاس پچاس کلومیٹر سے لوگ صرف قرآن کی تفسیر سننے آتے ہیں پچاس پچاس کلومیٹر سے مسجد بھر جاتی ہے پوری ٹوٹل اور جب جزپور نے سناتا تھا تو آزان سے آدھا گھنٹہ پہلے اندر کی مسجد سب بھر جاتی دی کیونکہ موقع نہیں ملتا ہے پھر بیٹھنے سمجھے مگر میں پھر کیا کرتا تھا ترابی پڑھائی اور پھر میں اتمنان سے پڑھتا ہوں بہت زیادہ تیز نہیں جیسے بھی وہ جو وائرل ہوئی تھی نا باز باز حافظ تو باز باز حافظ کی بڑی پٹائی ہوگی بہت مارا جائے گا اس حافظ کو بہت نیت باندھی اللہ متقین اللہ یا ملون تا اللہ یاریوں کے قرآن اور تم کیا کرے باز آگیا بیس منٹ میں ترابی پڑھا گا رکھ دی حافظ دوڑی یہ ریلے ہیں ریلے اور یہ ریلہ پھولا بڑی پٹائی ہوگی اس ریلے کی بھی اور ساتھ میں تمہاری بھی ترتیل کے ساتھ پڑھو تجوید سے پڑھو دھنگ سے پڑھو قرآن ہے اللہ کا کلام گالی دیتے ہو تو کتی جمعہ کے دیتے ہو ایک بھی قائدہ نہیں چھوڑتے ہو سمجھے قرآن دھنگ سے پڑھا کر پڑھو گے نا تم نے واحدہ کیا حضرت علی بولے اچھی زمین یخرج نبات بی اذن رب اپنے رب کے فضل اسے اچھی فصل دیتی اور بولے اور خبیز زمین بنجر زمین کوئی فصل نہیں دیتی ایک دو کانس کے جھنڈ جمعہ جواب دے دیا بہت ساری ایسی آیات اگر پوری راہ سناتا رہو تو تم سنتے رہو گے لیکن موضوع پلٹا کہاں سے تھا تمہیں کسی کو یاد ہے یاد ہے حضرت حفظہ جھوٹا آئے قرآن نہیں پڑھتی ہے میری بہنیں میری بچی ہیں صحیح بتا رہا ہوں پہلے کی عورتیں تھی نا جھاڑو مار رہی ہیں تو قرآن برتن مانج رہی ہیں تو قرآن کھانا پکا رہی ہیں تو قرآن پندرہ پندرہ پارے صبح سے شام تک اٹھارہ اٹھارہ پارے پڑھ دیا کرتی تھی تو جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پندرہ پاروں کا حافظ قرآن ہوتا تھا آج پہلے کتے ولی غوث پاک کو جنم دینے والی عورت بڑے پیر صاحب کو غریب نواز کو جنم دینے والی عورت صابر پاک سارے ولیوں کو جنم دینے والی عورت کا مقام کم ہے کیا سارے ولیوں کا جنم دینے والی عورت مگر وہ عورت کون تھی یہ بھی تو سن لو وہ عورت وہ نہیں تھی جو آج محلے میں کتے بھونکاتی بھر رہی ہے اس کے پہننے کا ڈھنگ نہیں اوڑنے کا ڈھنگ نہیں فیشنی لے کپڑے موبائل اتتا بڑا ہاتھ دھوم رہے یہ سے موبائل کو لے ہوئے پتہ نہیں کیا توپ سمجھ رہی ہے لنگڑی سے لنگڑی سیلفی مار رہی ہے اسے پتہ نہیں نہیں کہ یہ صحیح صاحب ہے تقریح کرنے کہ ہم ایک جگہ تو گملہ ادھر کھڑا نا گملہ تو گملے پہ یوں ٹینی کھڑے ہوگے میں نے کہا گرمت جائی ہے گملے پہ ٹینی کھڑے ہوگے کبھی چھٹی آئی درگ ہو تو کبھی میں نے کہا ہی لگنی جائے گی کہاں کو ماباپ نے کچھ نہیں سکھایا ماباپ کی ذمہ داری ہے ماباپ کی حاضرت حفظہ نے وہ بات پوری ہو گئی تھی وہی پہ سمجھ میں آگئے انہوں نے جھوٹا کھایا تو جب پتہ چلا تو رونے لگی تو حضور نے فرمایا حفظہ تم اپنے ماباپ کو چھوڑکا ہی اس سے بڑی بات ہی ہے تو میں نے کہا تھا آج کے بعد بیبیوں کو گالی نہیں دو گئے اور بیبییں دھیان رکھیں گے بات جو چلی تھی یہاں سے چلی تھی تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ہے یا ابھی تو ایک ہی ہوئے ہیں اور دو بچ گئے دوسرا کھولو رندو دو ہی بچے ہیں پھر دو بچے ہیں اور گھنٹک ہے بچے الحمدللہ ماشاءاللہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا آج جیسے میں تمہارے ہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں نبی نے فرم عورتوں کی وجہ سے ادھر جنت لڑکیوں کی وجہ سے اور نبی نے فرمایا تین لوگ ایسے اللہ یدخلون الجنہ علاقل والدہی تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے نمبر ایک ماں باپ کرنا فرمان اب دوسرا کھولو چھوٹا چھوٹا کھولوں گا بڑھاؤں گا نہیں اول تو ایک کو اگر بولتا رہا ہوں تو مجھ جیسا کمیل ایک مہینہ گزار دے گا اللہ اللہ لیکن سونا پھر بڑے بڑے علم آگا کیا ہوگا میرے نبی فرما تین نمبر دو ود دیوز اور دیوز جنت میں نہیں جائے گا ارے دیوز کو نظرہ وہ بھی سنو دیوز وہ وہ ماں باپ ہے جس کی پیٹیاں پر پردہ گھوم رہی ہو جس کی پیٹیاں موائل چلا رہی ہو آوارا گھوم رہی ہو جس کی پیٹیاں غیر لڑکوں سے بات کر رہی ہو جس کی پیٹیاں فیشنی لے کپڑے پہن رہی ہو اور وہ ماں باپ رازی ہو تو وہ ماں باپ دیوز ہے دیوز ہے دیوز ہے نبی فرماتے ہیں دیوز جنت میں نہیں جا سکتا ایک طرح بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے اور ایک طرح بیٹیوں کی وجہ سے جہنم ہے صحیح پروریشکر ہوگا تو جنت چھوڑ دوگا تو تم بھی چھوٹ جاؤ وہ شوہر دیوز ہے جو جس کی بی بی آوارہ گھوم رہی ہو جس کی بی بی دوسرے مردوں سے موبائل پہ بات کر رہی ہو میری بہنیں بیٹھیں ہیں کیسے بتاؤں گا مگر ہلکے ہلکے انداز میں بتاؤں گا اس کو گہرائی سے لے لینا کئی کئی بچوں کی امہ ہوگئی مگر آج بھی اس کا موبائل نہیں چھوٹا میرا اشارہ سمجھ رہے ہو اور بعض بعض نوجوان بھی تب برا ہے کہ بی بی گھر میں ہے بیچاری شادی ہو گئی مگر پھر بھی غیر دوسری لڑکیوں سے باتیں کر رہا ایس ایم ایس اس کے بی بی کے پاس پکڑے جا رہا مجھے بتاؤ یار یہ میرا اشارہ بہنیں بیٹھیں نا تو میں ہلکا بول رہا ہوں ورنہ گہرائی سے بولتا میرا یہ اشارہ پورا سمجھ لے نا خدا کے واسطے اللہ رسول کے واسطے تم پچھلی زندگی سے اپنی توبہ کر لو سمجھ میں آ رہی ہے اور جو دوسرے کی بیٹی تمہارے گھر میں بی بی بن کے آئیے اس کے ساتھ اچھے سے پیار سے محبت سے زندگی گزارو صحیح بتا رہا ہوں بی بی کو تمہاری دولت نہیں چاہیے روپیا نہیں چاہیے سونے زیورات نہیں چاہیے اس سے میٹھے دو بول بول لے تو جہاں تیرا پسینہ ٹپکے گا یہ خون ٹپکا دے بی بی وہ چیز ہوتی ہے جو شوہر کی خاطر اپنے بھائیوں سے لڑ جائے اپنے ماں باپ سے لڑ جائے اپنے بچوں تک سے لڑ جائے بی بی وہ چیز اور جب تمہار وہ بیچاری انتظار دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر آتا ہوگا میں کھانا نہیں کھایا اس نے اور تم جو تھے دوسری عورتوں کو موٹر سیکل پہ لیے گھمارہ اس کو پتا چلا کہ فلان اور باز باز اتنی بتتمیز عورت ہے کئی کئی بچوں کے امہ ہوگئے پھر بھی دوسرے آدمیوں کو اپنے چولے پہ بٹھا رہی تو کیوں بٹھا رہی ہے بھائی اب دوسرے کی بی بی گھر میں بچاری کڑ رہی ہے پریشان ہے وہ کہہ رہی ہے میں بلا رہی ہوں خود ہی آ رہا تو اسے روکا نہیں جا رہا تو اس سے ڈوب کے نہیں مرا گیا شرم و حیاء غیرت نہیں ہے تجھے زراسی بھی تھی بینچ کے کھا لیے تو اپنے اببہ کی شرم کر امہ کے چولے پہ بٹھا رہی ہے غیر آدمی کو اور وہ بھڑ ہوا اس کا شوہر پیسے کے لالچ میں آنکھ بند کرے بڑا کیا بولوں آج آگ لگا دیے سماج میں آگ باز باز بہن بیٹی بہت پریشان ہے گھر میں کہنے ہی پا رہی ہے باپ کی وجہ سے باپ کی عزت ہے اور باز باز آدمی بھی بہت پریشان ہے تو چل پہلے کسی سے بات کر رہی تھی تیرے باپ نے شادی کر دی اب تو تو سدھر جا مگر بس ذرا موقع ملے یہ بیچارہ گیریج میں گیا کام پہ گیا تو لگی پڑی یہ موبائل پہ اب اس نے دو چار ایس ایم ایس پڑھ لیے اب بتا اس کا کام میں دل لگے گا یہ باہر جائے گا باز باز بیچارہ سعودی عرب چلا گیا ادھر دوسروں کے ساتھ موبائل بن رہے دوسروں کے ساتھ ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے دوسروں کے ساتھ پکڑی جا رہی ہے وہ ادھر سعودی عرب کمانے کے لیے گیا بیچارہ اپنی زندگی تبا کر رہا ہے اس کی وجہ سے اور یہ ادھر گل چھرے اڑا رہی ہے کام میکے میں گئی تھی میکے میں جا گئے کہیں اور گھوم رہی ہے وہ دوب کمر جانا چاہیے اس طبط تمیزی سے توبہ 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 دونوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے دونوں کو حضور جو آئے تھے نا تشریف لائے تھے صرف اسی لیے آئے تھے تاکہ میرے امتیوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے نبی کے طریقے پر اگر زندگی گزار ہوگے تو کامیاب ہچا ہوگا نئی نئی شادی ہوئی ہے اور بس بی بی کو چمکتی دھمکتی اور اس نے وہ میک اپ کرا وہ گھوڑو والا میک اپ گھوڑو والا میک اپ کرا جیسے جس کلر کی ساڑی ہے اسی کلر کے یہ آنکھ کے پٹھ لیں سمجھے اسی کلر کے ہوت ہے اسی کلر کی چھوڑی ہیں اور بس برات پوری برات ہے پوری برات میں دون میاں بی بی اتر کرسی پہ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وہ اسے کھلا رہی ہے وہ اسے کھلا رہا اور باتیں چل رہی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا پوری برات دیکھ رہی ہے ان بے حیاؤں کا طریقہ ان بے حیاؤں کا بتمیزوں کا طریقہ امہ آئی ہے میرا داماد کتا چھانیلا داماد اس بڑیہ سے کھو موں کم پار یہ داماد نہیں ہے لپنگا لپنگا میری بیٹی سے پیار پیار کرتا ہے لپنگی گیری کر رہا ہے اس کو پیار بولو گا لپنگا یہ لپنگا سبھالو اپنے آپ کو بگاڑا تم خود رہے ہو عورت کے پاس سونے سے زیادہ قیمتی چیز کپڑوں سے زیادہ قیمتی چیز چاندی سے زیادہ قیمتی چیز سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر عورت کے پاس ہے تو وہ اس کی عزت ہے جس عورت کی عزت ختم ہوگی وہ عورت ہی کہا رہی ہے اب وہ عورت کہا رہی ہے پھر ناچنے والی میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا یہودیوں کی یہ چالتی مشن تھا کہ ان کی عورتیں قرآن سینے سے لگاتی ہیں تحجد کی نماز پڑھتی ہیں تو یہ ولی پیدا کرتی ہیں ولی انہوں نے کہا پہلے یہ ختم کرو موبائل بھیجا پہلے ٹی وی بھیجی فیشن بھیجا اب ہو گئی ننگی اب ختم باپ بھی ہے دادا بھی ہے چچا بھی ہے تاؤ بھی ہے شادی میں سب کے سامنے باس موبائل ہاتھ میں دپٹا یاں ٹنگ آیا کیا ڈھک رہا آگ لگ جائز ہے دپٹوں میں آئیے اللہ تعالیٰ برکتہ آتا فرمائے بچوں کی صحیح پروریش کرا کرو سمجھ میں آ رہی ہے ماف کرنا میں نے کچھ باتیں کر رہی کہہ دی تیسرا کون ہے جو جنت میں نہیں جائے گا دو ہو گئے ایک ماں باپ کا نا فرمان دوسرا ودیوس تیسرا ورجولت النساء وہ مرد جو عورتوں کی وضاقتہ بناو گئے مرد ہے اور کنگا لگایا پڑا کنگا کیا لگ رہے ہیں بالوں میں بلکل چھکا بن گیا چھکا ارے ذرا سوچنے کی بات ہے کنگا لگانا کس کا کام ہے مردوں کا عورتوں کا کانوں میں کندل پہننا کس کا کام ہے گلے میں چین پہننا کس کا کام ہے ہاتھ میں چوڑی کڑے پہننا کس کا کام ہے تو عورت تو بن نہیں سکتا بیچ میں ٹک گیا بیچ والا کون ہوتا ہے نہیں ملا گیا تالی بجاتوں گا بھی بس میں نہیں ملا سورت بگڑ با دی ان یہودھیوں نے اور بعض بعض تو بال کٹنگ ہے سر پہ ایسا رکھا جیسے نیولا بیٹھا نیولا نیولا یوں برائے بڑے ایسے یہاں سے ٹکلا اور بعض بعض تو جیسے وہ سور نہیں ہوتا خنزیر نالی میں سے نکل گیا تو پوچھ سے لے گا سر تک اس کے بال یوں کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں نکڑے ہوتے ہیں دیکھ لینا بعض نوجوان کے سر پہ کیا سر بنا دیا یار سور کٹ تو تو نبی کا غلام ہے حسین پاک کا غلام ہے دیس سنی نہیں تھی اسے کربلا کیوں گئے تھے نبی کا وائدہ نبی کا دین اور اسلام جب دین اور اسلام بچا تب ہی تو کعبی کو لوگوں نے پہچانا وہ تو اسے حفاظت ہوئی سمجھے وہاں مطلب یہ تھا سمجھ میں آ رہی نہیں باتا آپ کے بگاڑ کے رکھ دیا بگاڑ کے نبی کا غلام ہے تو کھاتا تو تیرے کھانے کی ادا بولے نبی نبی تیرے پینے کی ادا بولے نبی نبی تیرے چلنے کی ادا بولے نبی نبی تیرے سونے کی ادا بولے نبی نبی تیری ہر ہر دھڑکن بولے نبی 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 تیرا انتقال ہو جائے لوگ مٹی دیں اور چرچہ ہو جائے یار غریب تھا مگر تھا بڑا پیارا غریب تھا مانگر آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا غریب تھا مانگر آج تک کسی کا حق نہیں مارا غریب تھا مانگر آج تک اس نے بیچارے نے غربت میں زندہ ہی گزار دی مانگر کسی کا دل نہیں دکھایا اور اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھیو مجھ سے واحدہ کرو آج کے بعد پک کے سچے نبی کے غلام بنوگے ہاتھ اٹھا بولو انشاءاللہ ماں باپ کی عزت کروگے نمازیوں کی حاجیوں کی امام کی عالموں کی ہر بڑے کی عزت کروگے نمازیں پڑھوگے اچھا پہناوہ پہنوگے کسی کی بہن بیٹی کو تو نہیں تک ہوگے دنیا والوں کو دکھا دوگے کہ نبی کا غلام وہ ہوتا ہے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پیر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور کیا کروگے لذت پڑھ دوں ختم کر دی تقریب شیر پڑھ دوں سن لو لذت لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھی نام سبحان اللہ سبحان اللہ لذت عشق لذت لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ یہ خزانہ غلو ٹیروں سے بچائے بکھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد نبی مسلک عالی حضرت علماء سجد وقیب الرحمن صاحب قبلہ فیضان سعجات اگرام یہ خزانہ ہے لٹے رو سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینہ کو بسائے رکھنا اپنی آنکھوں اپنی آنکھوں میں مدینہ کو بسائیں رکھنا 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 یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا رکھنا لگائے رکھنا ایک شیر اور پڑھ دو بڑا پیارا نمازیوں کے لئے وعدہ کرو نماز پڑھ رکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ تیرے تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا محبت کی میراج کب تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا بولو یا رسول اللہ تیرے سجدوں کو بھی سجدوں سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا کب سر جکا سر جکا تو ذرا دل بھی جکائے رکھنا سر جکا سبار اللہ سبار اللہ ایک سید سید مظفر میاں کا چھوچا شریف رحمت اللہ تعالی ان کا ایک کلام ہے اسی لہجے میں ایک شیر پڑھتا ہوں پورا سال یاد رکھ پڑھ دوں کون کون یاد رکھ گا پڑھ دوں تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا میراج وفا محبت کی میراج بولو یا رسول اللہ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی بھی ہے آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے ایسے ایسے ملہوں سے ایمان بچائے رکھنا بچائے رکھنا یہ خزانہ غل ٹیروں سے اپنی آنکھوں میں مدینے کو یاد سر کر کسینے سے لذت غیش قلبی دل میں ایمان وہ سید اب وہ سید صاحب کا شیر یاد رکھ پڑھ دوں شاعر صاحب کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو بولو سبھار اللہ ایسا تو نہیں کل کو پردھان جی سے مشورہ کرو پرسوں کو سبھان اللہ کو آج کہو نا کہو نا میرا مو کی دو کہو سبھان اللہ کون کہتا کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو خزینہ لکھ دو خزینہ لکھ دو کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو اور دل کی ہاں دل کی دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو دل کی اللہ رسول اللہ زندہ بار عدیش محاف عدیش محاف عدیش محاف عدیش محاف عدیش عدیش محاف عدیش یا علی یا علی عدیش میرے غوث محاف میرے غوث محاف محاف ان کی گاڑی کی پٹری سے در آدھر ہو گئی تو گڑو بڑو جائے گا اس لئے روک دیا دیکھو پتہ نہیں یار کون ایسا ہو عشق برا دیوانا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے آگ لگائی ایک مرید تھا چلو بات بڑھا ہونی تقریر نہیں کرو ہاں چلو آج ایسا دیکھے ٹھیک ٹھیک بابا ٹھیک اللہ برگذہ برگذہ ایک آج سنو سنو ایک پہلے یہ شیئر سنو دل کی پہلوان آدمی کچھ نہیں ہوگا چوٹ کچھ ادھر چوٹ بزرگ ہوگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دل کی دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو کیا لکھ بھائے بولو سب لوگ بولے دل کی تختی پہ میری لفظ اس لیے یاد کرا رہے ہو پر ازوال یاد رکھ ہو نا دل کی تختی پہ میری لفظ کونوں کہتا گے لفظوں کا خزینہ لکھ دو اور دل کی دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو مدینہ مدینہ لکھ مدینہ لکھ سعودی کون کون سے کہنا بڑا تم آرے ماشاء اللہ سد موسی سوڑا سمجھے سعودی عرب کا نوٹ دیکھ جا رہے ابھی مجھے پہلے کچھ دن پہلے پاکستان ملاتا باہر آتے ہیں لوگ امان بغیر چلو اللہ تعالی برکت یہ تم رکھ لوگ میری طرح رکھو اللہ تعالی برکت فرمائے تم نے خدمت ہی بہت کی اللہ تعالی اور طرح قید فرمائے دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو بولو نام مدینہ لکھ دو موت آ جائے اگر گم بد خزرہ کے قریب موت جانگے گم گم بد خزرہ کے قریب ایسے ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو ہاں جینا لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو ایک چٹ پڑا شیر پڑ دوں چٹ پڑا شیر جس کی تحریر سے توہین رسالت ہو مدینہ 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 آقا کی آقا کی توہین جس کی تحریر یا تقریر سے اس کو کیا لکھیں گے مدینہ جس کی مدینہ 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 خوش سے خریدتے ہو کہاں سے لاتے ہو چھوٹی والی بولی یار بتا دیو کہاں رکھتے ہو سمجھے ابھی کچھ دنوں پہلے گھروں میں سے پیسے چھوٹ رہے تھے کسی کبھی پانسو روپے کبھی دھائی سو روپے کبھی تین سو روپے بہت جگہ گھروں میں چھوٹ جاتے ہیں تو جو لوگ چکر میں رہتے ہیں کہ جنات چھوٹا رہے ہیں جنات 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 نہیں چھوٹا رہے ہیں وہی ہاتھ نکال دیتی ایک بات بتاؤ جنات کو پیسے کی کیا ضرورت ہے گاڑی خریدیں گے پلوٹ خریدیں گے بریانی پکائیں گے انہیں قرائے سے کہیں جانا پیسے کی کیا ضرورت ہے سمجھے لوگ ڈان میں کتنی عورت پکڑی گئی تھی گملوں میں پیسے نکلے گملوں میں سمجھ میں آرہی نہیں آرہی مگر وہ صحابی کی بی بی کہنے لگی سر تاج ہم اچھی سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں مگر آپ کے پاس جاتے ہیں تو ہماری خوشبو ہیچ رہ جاتی ہے آپ کی خوشبو عالی ہوتی ہے یہ بتا دے کہاں سے لائیں شعور کہنے لگے میری بی بیوں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے آج تو خوشبو لگائی نہیں کیا بولی کیا بولے وہ کہ میں نے خوشبو لگائی نہیں تو وہ بی بی کہنے لگی سرتاج پھر معاملہ کیسے خوشبو اتنی کیوں آتی ہے ذرا سنو وہ کہنے لگے بی بیو سنو میرا معاملہ کچھ الگ ہے میرا ماجرہ کچھ الگ ہے بس اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں کہاں میری بی بیو معاملہ یہ کہ میں نے جب سے شادی ہوئی خوشبو نہیں لگائی وہ بولی اللہ تو پھر خوشبو آتی کہاں سے وہ بولے ایک مرتبہ مجھے خجلی ہو گئی تھی خجلی جی خجلی جانتے ہوں مانتے بھی ہو ارے بولتے کیوں نہیں ڈر کیوں رہا ہاں خجلی تو خجلی ہے بھئی مگر سنو پیارے وہ بولے مجھے خجلی ہو گئی میں دوا کراتے کراتے پریشان نہیں بھائی تمہیں تنہی ہوئی ہے الحمدللہ سمجھے کہاں میں دوا کراتے کراتے پریشان یہ بات سن لیو کہاں میں دوا کراتے کراتے پریشان مگر خجلی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی مجھے شرم لگتی ماں کی بہن کی سب کی شرم آتی ایک دن روتے روتے گرمی کا موسم تھا گرمی کا زمانہ تھا مجھے نبی کی یاد آگئی روتا ہوا آقا کی بارگاہ میں چلا گیا کہنے لگا آقا کھجلی ہو گئی یہ پریشان ہوں نبی بولے دوا کرالو میں نے دوا بہت کرائی نبی کو پسینہ آ رہا تھا میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے وہ صحابی بولے صحابی بولے آقا نے فرمایا او میرے جانس اور صحابی اپنے ہاتھ پھیلا دے ان صحابی نے ہاتھ پھیلائے نبی نے اپنی بغل سے پسینہ لیا وہ صحابی کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا ادھر سے پسینہ لیا صحابی کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا کہا ہاتھوں پہ مل لے اور پورے جسم پہ لگا لے گھر چلا جاؤ وہ صحابی اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں میں نے اس دن وہ پسینہ لگایا تو تو میری کھجلی تو ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی سبان اللہ سبان اللہ سبانہ چھیڑ ابھی سن بلو گلاب کا ذکر میں نبی کے پسینے کی بات کرتا ہوں اب صحابی صاحب کیا بولے مشکو غمبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو مشکو غمبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو بولو نا مشکو غمبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے ملتی ہے جہاں سے خوشبو میری میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو پسینہ لکھ دو پسینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظے مدینہ بولو نا مدینہ مدینہ لکھ دو مدینہ